دیکھیں ایشو مسیح جب دھڑتی پر آئے پرمیشن کا اکلوتے پتر پرمیشن کی یوشنہ کے بارے میں ہمیں پتہ لگا کہ پرمیشن کی یوشنہ کیا ہے پرمیشن کیا چاہتا ہے ہم سے پرمیشن ہمیں چنتا ہے اور پرمیشن ہمیں رشتا ہے بائبل بتاتی ہے کہ ایشو مسیح نے شیطان کو ہرا دیا ہے پوری طریقے سے آپ لوگ وشواس کرتے ہیں کتے لوگ وشواس کرتے ہیں ایشو مسیح نے شیطان کو ہرا دیا ہے ریز اللہ لیکن ایشو مسیح نے ہمیں چننے کے بعد وہ آج بھی چنتت ہے وہ آج بھی چنتت ہے کیوں چنتت ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شیطان ہمیں آزمائش میں لا سکتا ہے شیطان ہمیں شدینتر میں ڈال سکتا ہے شیطان ہمیں پھر پیچھے سنسار میں کھینٹ سکتا ہے وہ جانتا ہے کیوں جانتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ جس بچے کو میں نے چنا ہے جس بہن کو میں نے چنا ہے وہ پوری طریقے سے میرا نہیں ہے پوری طریقے سے میرا نہیں ہے پوری طریقے سے مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے ڈڑتے آپ کب ہیں آج آپ کا بچہ اگر اسے فیس دینی ہو اگر اسے کچھ کھلانا لینا ہو یا اسے پاکٹ مڈی لینی ہو وہ نہیں ڈڑتا اس کے من میں ڈڑتا نہیں کیونکہ وہ جانتا کہ میرے ماں باپ اسے بہت پیار کرتے ہیں اسے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ سوچتا نہیں ہے کہ نہیں مجھے فیس دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی مجھے پاکٹ مڈی ملے گی یہ کھلونا یہ ڈریس ملے گی نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے مانگوا پاپا دے دیں گے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاپا میرے ممی مجھ سے بہت فریم کرتے ہیں لیکن آپ اپنے بچے کے لیے بہت سوچتے ہیں میرا بچہ کہیں کسی غلط سنگتی میں نہ جائے میرا بچہ غلط طریقے سے کوئی ویڈیو نہ دیکھے میرا بچہ کہیں غلط طریقے سے کچھ نہ سوچے کیوں آپ چنتد ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ پوری طریقے سے آپ پر وشواس نہیں کرتا ہے آپ جانتے ہیں آپ یہی کہتے ہیں کہ اگر کاش میرا بچہ میری بات مانے تو کہیں وہ غلط سنگتی میں نہیں جائے گا کیوں تو آپ کہیں نہ کہیں ڈڑتے کیوں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ پوری طریقے سے نربر نہیں ہے وہ اپنے دوستوں پر نربر دوستوں کی بات مانے گا ٹیچر کی بات مانے گا پڑوسی کی بات مانے گا لیکن ماں باپ کی مات نہیں مانے گا اس لئے آپ کی چندت ہے پرمیشور کیوں چندت ہے کیونکہ پرمیشور نے ایشو مسیح کے دوارا شیطان کو ہرا دیا ہے شیطان کچھ نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی پرمیشور چندت ہے پھر بھی ایشو چندت ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بچہ پوری طریقے سے مجھ پر نربر نہیں ہے میرا بچہ پوری طریقے سے مجھے پیار نہیں کرتا ہے میرا بچہ پوری طریقے سے مجھ پر وشواس نہیں کرتا ہے یہی اس کی جنتہ ہے اس لئے وہ وشنوں کے دوارا نبیوں کے دوارا سمجھ سمجھ پر اپنے بچوں کو بتاتا ہے کبھی ڈراتا ہے کبھی تارنا دیتا ہے کبھی پیار کرتا ہے کبھی آپ کو چنگائی دیتا ہے کبھی آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے صرف یہ بتانے کے لئے کہ تم مجھ پر وشواس کرو آپ کلی سے آتے ہیں آپ کو چنگائی ملتی ہے ہم پراتنا کرتے ہیں آپ کو درد نگل جاتا ہے آپ کو نوکری ملتی ہے Praise the Lord یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ آپ کو بتانے کے لئے ہیں کہ میں ہوں میں ہوں جب تم پراتنا کرو کہ میرے نام سے میں تمہیں دوں گا لیکن اس کا بتانے کا یہ مطلب کہ میں ہوں وہ چاہتا ہے کہ ہمارا وشواس روز با روز بڑے اس لئے وہ آپ کو چنگائی دیتا ہے اس لئے وہ آپ کے سامنے لوگوں کو عشیش ملتے ہوئے دکھاتا ہے کبھی اندھے ٹھیک ہو رہے ہیں کبھی بہرے ٹھیک ہو رہے ہیں آپ گوایاں سنتے ہیں کہ ارے جس بھائی بہن کے جیون میں کچھ نہیں تھا آج وہ بہن بھائی بہت آشیشت ہیں بریس اللہ کیوں کیونکہ وہ آپ کے من کو آپ کے من میں اپنے لئے پیار دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کے دل میں پیار دیکھوں وہ ہر ایک کے من میں اپنے لئے دیکھتا ہے میرا بچہ مجھ سے کتنا پریم کرتا ہے بریس اللہ میرا بچہ مجھ پر کتنا نربھر ہے میرا بچہ مجھ پر کتنا آشیش آشرت ہے ہالیلویہ اسی لئے دیکھیں آپ آج بچہ میں جائیں گے اور میں آپ کو کچھ لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ جانیں گے کہ پرمیشور کے لئے پریم کتنا ضروری ہے اور پرمیشور آپ کے من میں اپنے لئے پریم دیکھتا ہے ڈھونتا ہے وہ وہ ڈھونتا ہے کہ میری بچہ مجھ سے کتنا پریم کرتی ہے جینیسس اتپتی بائیس کا سولہ اور سترہ یہوہ کی یہ وانی ہے کہ میں اپنے ہی شپت کھاتا ہوں کہ تُو نے جو یہ کام کیا ہے کہ اپنے پتر ورن اپنے ایک لوگ تے پتر کو بھی نہیں یہوہ کی یہ وانی ہے دھیان سے سنیے ابھی یہاں پر پرمیشور کی وانی آپ کو سنائے دے رہی ہے پرمیشور کے مک سے نکلا ہوا وچن آپ اس سمیں سن رہے ہیں پریسے لڑ بائیبل میں جو بھی پرمیشور نکایا اس کی وانی ہے پرمیشور کی یہ وانی ہے یہوہ کی یہ وانی ہے کہ میں اپنی ہی شپت کھاتا ہوں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے آپ کس کی شپت کھاتے ہیں جو آپ کا پری ہو شپت کھانا گناہ ہے بائیبل کہتی ہمیں شپت نہیں کھانی ہے لیکن پرمیشور آپ کو اتنا پریم کرتا ہے کہ وہ اپنی شپت آپ کو پرمار دینے کے لئے کھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ہی شپت کھاتا ہوں کہ تُو کہ تُو نے جو یہ کام کیا ہے کہ اپنے پتر ورن اپنے اکلوتے پتر کو بھی نہیں رکھ چھوڑا شپت کھاتا ہے سترمہ اس کارن میں نشچے تجھے آشیش دوں گا اور نشچے تریونش کو آکاش کے تارانگن اور سمونتر کے تیر کے بالو کے کنکوں سے سمان اگنیت کروں گا اس کارن میں نشچے تجھے آشیش دوں گا اس کنفرمڈ کہ میں تجھے نشچے ہی آشیش دوں گا کوئی روک نہیں سکتا جب پرمیشہ دروازے کھولتا ہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے میں نشچے ہی تجھے آشیش دوں گا اور نشچے تیرے ونش کو آکاش کے تارانگن ہالیلویہ وہ آپ کو پروف دے رہا ہے وہ آکاش جس نے بنایا ہے اور اس میں جب تارانگن ہے جس کو آپ گن نہیں سکتے ہیں اس تارانگن اور سمونتر کے تیر کی بالو کے کنکوں کے سمان انگنت کروں گا ہالیلویہ ایک تو وہ اپنی شبت کھا رہا ہے اور آپ کو پرمار دے رہا ہے کہ میں آپ سے اتنا پریم کرتا ہوں اور تیرا ونش اپنے شتروں کے نگروں کا عدی کاری ہوگا ہے ہالیلویہ یہ دو بچند ہمیں بتاتے ہیں کہ پرمیشور ابراہیم سے بہت پیار کرتا ہے اور پرمیشور نے ابراہیم کو یہ عشیش دی یہ عشیش دی کہ میں تجھے نشچے ہی عشیش دوں گا کیونکہ میں اپنی شبت کھاتا ہوں کیوں اس نے عشیش دی کیوں اتنی بڑی عشیش پرمیشور نے ابراہیم کو دی کیونکہ پرمیشور نے ابراہیم کے من میں اپنے لئے پریم دیکھا ابراہیم نے بتایا پرمیشور کہ میں تُس سے زیادہ اور کسی سے پیار نہیں کرتا ہوں حاللویہ ابراہیم نے پرامار دیا یہ بچہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم اس سے پیار کرتا تھا جب پرمیشن نے کہا ابراہیم اپنے بچے کی بلی دے اور ایک پل کے لیے بھی ابراہیم نے نہیں سوچا اور وہ مریا دیش میں گیا اور اپنے بچے کی بلی دینے کے لیے اس نے ویدی تیار کی اس نے کھنجر اٹھایا اور اپنے بچے کو مارنے لگا لیکن اسی سمیں پرمیشن کے دوتھ نے آواز دی کے رکھ ابراہیم میں جان گیا ہوں کہ پرمیشن سے تُو پریم کرتا ہے حاللویہ میں جان گیا ہوں کہ پرمیشن سے تُو پریم کرتا ہے میرے بھائی جس دن پرمیشن جان لے گا کہ آپ پرمیشن سے پریم کرتے ہیں اس دن آپ کے لیے آکاش کی بھارش ہوگی جس دن پرمیشن جان لے گا کہ آپ پرمیشن سے پریم کرتے ہیں میرے بھائی آپ کا پریم پرمیشن کے لیے عدود پویتر ہے لیکن کیا شروع سے ابراہیم ایسا تھا اگر ہم پیچھے جائیں اور دیکھیں اُت پتنی بارہ سے کہ کس طریقے سے جب پرمیشن نے ابراہیم کو چنا تھا اس نے کیا کہا اُردیش سے نکل کر آ میں تجھے کانان دیش دوں گا حاللویہ ابراہیم اپنی پتنی سارے کے ساتھ اور بھتیجے لوت کے ساتھ اور اپنے پورے جتنے بھی اس کے سدسے تھے اس کے ساتھ ان سب کے ساتھ وہ اپنے پتہ کے گھر کو چھوڑ کر نکل پڑا لیکن یہاں پر اس نے پرمیشن کی اچھا کو جانا اس نے پرمیشن کی آگیا کو تجانا لیکن پرمیشن کے من کو نہیں جانا اس نے اس نے کئی گلتیاں کی ابراہیم نے پرمیشن نہیں چاہتا تھا کہ لوت کو ساتھ ملائے ابراہیم لوت کو ساتھ ملائے پرمیشن نے ابراہیم کے ساتھ چار واچائیں باندھی ادھائے پندرہ تک اگر آپ دیکھیں گے ادھائے پندرہ تک تو پرمیشن نے ابراہیم کے سنگ چار واچائیں باندھی وقت وقت پر وہ واچائیں بانتا تھا ابراہیم اس واچا کو سمجھ کر ویدی بناتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا پرمیشن نہیں چاہتا تھا کہ اکال کے دنوں میں ابراہیم مصر کو جائے ابراہیم جب 75 کا تھا دیکھئے پرمیشن نے جیسے ہی ابراہیم کو چنا اتپتی 12 ایک دو تی نکالی ہے جیسے ہی پرمیشن نے ابراہیم کو چنا اس نے بتایا کہ میں تجھے کیسے یوز کرنا چاہتا ہوں میں تجھے کیا دوں گا جب پرمیشن آپ کو چنتا ہے میرے بھائی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں تمہیں کہاں لے کر جاؤں گا تمہاری استطی کیا ہے تم کون ہو میرے لئے یوں ہی نہیں چنتا وہ آپ کو آج آپ اس کلیسیاں میں بیٹھیں اپنی اچھا سے نہیں آئیں پرمیشن کی اچھا سے آئیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کسی کہنے سے آپ یہاں بنایاں تو آپ غلط سمجھتے ہیں پرمیشن نے یوزنا بنائی اور پرمیشن نے اس بھائی کا بھائی کو آپ کے لئے مادھیم کے لئے چنا اور آپ یہاں بنایاں اور آپ پرمیشن کی آواز سن رہے ہیں آپ پرمیشن کی وانی اس کے وچنوں کو سن رہے ہیں کیونکہ پرمیشن آپ کے جیون میں کام کرنا چاہتا ہے حالیلویہ عطبتی بھارہ جیسے ہی اس نے سنا کیا کہا عطبتی بارہ ایک دو تین یوہا نے ابراہم سے کہا اپنے دیش اور کٹمیو اور اپنے پیتا کے گھر کو چھوڑ کر اس دیش میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا ایمین دوسرا اور میں تجھے سے ایک بڑی جاتی بناوں گا اب یہاں وہ پرمیشن دی رہا ہے اور میں تجھے ایک بڑی جاتی بناوں گا اور تجھے آشیش دوں گا اور تیرا نام بڑا کروں گا پریز ایلوٹ ہالیلویہ تیرے نام جو دنیا جانے گی پریز ایلوٹ آل ہم کو کیا چاہیے ہم کو روٹی کپڑا مکان چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا نام بھی چاہیے کہ پرمیشن مجھے وہ عہدہ دے مجھے اس اسٹیٹس پر بٹھائے جہاں پر لوگ جانے کہ میں کون ہوں پریز ایلوٹ ہالیلویہ تو وہاں کیا کہتا ہے کبین اونگا اور میں تجھے نام بڑا کروں گا اور تُو آشیش کا مول ہوگا جو تجھے جڑیں گے وہ آشیش پھائیں گے آلیلویہ آگلا تیسرا جو تجھے آشیر واد دے انہیں میں آشیش دوں گا اور جو تجھے کوسے اسے میں شاب دوں گا اور جو تجھے کوسیں گے جو تجھے شراب دیں گے انہیں میں شراب دوں گا کتنی بڑی آشیش پر میشن نے ابراہیم کو دی کتنا بڑا پرامیس فرمیشن نے ابراہیم کو دیا جو تجھے عشیش دیں گے انہیں میں عشیش دوں گا اور جو تمہیں جے کوسیں گے اسے میں شراب دوں گا ہالیلوئیہ بری سالاٹ ابراہیم کی عشیشیں کس کے پاس ہیں آج ہمارے پاس بولی ابراہیم کی عشیش میری ہے ابراہیم کی عشیش میری ہے جب میرے بھائی آپ انگی کار کرتے ہیں تو وہ عشیش آپ کے جیون میں کام کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم پرمیشن کی رہا نہیں چلا وہ مصر گیا آکال کے دش میں اس نے پھر ان سے جھوٹ بولا اپنی بیوی کے لیے کہ یہ میری بیوی نہیں میری بہن ہے پھر وہاں سے وہ حاضرہ نام کی داشی کو لے کر آیا جو پرمیشن نہیں چاہتا تھا اور حاضرہ نام کی داشی جیسے ہی آئی تو سارا کے من میں شرطان نے کام کیا کہ وہی سارا حاضرہ اور ابراہیم سے ایک بچہ ہو سکتا ہے پھرمیشن ہالیلوئیہ وقت وقت پر پرمیشن نے ابراہیم سے واچہ باندھی کیونکہ وہ ابراہیم کے من میں اپنے لیے پریم نہیں دیکھ رہا تھا ابراہیم کو اس سے چن لیا تھا ابراہیم جانتا تھا اس کی آواز سنتا تھا ابراہیم نے اپنا گھر چھوڑ کر آیا لیکن وہ پریم جو پرمیشن دیکھنا چاہتا تھا ابراہیم کے من میں وہ نہیں دیکھ رہا تھا وہ اس لئے واچہ پہ واچہ بات کر رہا تھا حالیلوئیہ ملکی صدقی سے اس کو ملوایا پربو بوجھ کے بارے میں اسے بتایا اپنی اپسیتی کو اس کے اندر اندر اس نے ڈالا تاکہ وہ اندر سے اندرونی روپ سے آتما سے مجھے پیار کرے شریر کے روپ میں نہیں آتما سے مجھے پیار کرے لیکن ابراہیم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا تھا اور ادھائے سولہ میں اس نے حاضرہ کے ساتھ سمبند بنائے اور اشماعیل پیدا ہوا جو کہ پرمیشن نہیں چاہتا تھا پرمیشن اسے وعدہ کر چکا تھا کہ ابراہیم میں تجھے ایک سنتان دوں گا جو ابراہیم اور سارا کی ہوگی پریز الورٹ لیکن وہ وشواس کیوں نہیں کر رہا کیونکہ ابراہیم کے اندر وہ پریم نہیں تھا اور پرمیشن ابراہیم کے اندر پریم دیکھنا چاہتا تھا ادھائے سولہ میں اشماعیل کا جنب ہوا دب ابراہیم کی عمر کتنی تھی چھہاسی سال پریز الورٹ اگر ہم سترون ادھائے کے بگننگ کو دیکھیں گے تو سترون ادھائے کے بگننگ میں ہمیں بتا چلا کہ تیرہ سال تک پرمیشن نے ابراہیم سے بات نہیں کی تیرہ سال تک سترون ادھائی شروع ہوتا ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم کی عمر 99 سال ہے اور پرمیشن نے سترون کا پہلا پڑھی ہے اس کو چہداب نہیں دی ابراہیم کو اس کو بتایا جب ابراہیم 99 سال ہو گیا تب یوانی اس کو درشن دے کر کہا میں سرو شکتی مان ایشور ہوں پرمیشور ہوں میری بات کو سمجھ میری واچہ کو سمجھ میری اپسٹتی میں رہے میں تسے ایک مول جاتی بنانا چاہتا ہوں میں تیرے دوارہ راج ستاپیت کرنا چاہتا ہوں میں نے تجھ کو چنا ہے اس چناو کو اس سناو کی قیمت کو سمجھ ابراہیم آج پرمیشن نے ہم کو چنائے ہمارا ادھار کیا ہے ہماری آتما کو زندہ کیا ہے ہمیں پوری طریقے سے نیا کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اس قیمت کو سمجھ ادھار کی قیمت کو سمجھ ایشو کے لہو کی قیمت کو سمجھ اس کے کروز کو سمجھ اس کے کولے کھانے کو سمجھ میں نے تیرے سنگھ واچہ باندھی ہے اس واچہ کی قیمت کو سمجھ میں سرو شکتیمان پرمیشور ہوں میری اپسٹتی میں چل اور صد ہو جا میرے بھائی جب تک ہم اس کی اپسٹتی میں نہیں چلیں گے تب تک ہم سدھتا کو حاصل نہیں کر پائیں گے اور اس کی اپسٹی میں چلنے کے لیے آپ کے اندر سو پرتیشت پرمیشور کے لیے پریم ہونا چاہیے یہ نیانے پرتیشت بھی نہیں پوری طریقے سے پرمیشور کے لیے پریم آپ کے اندر ہونا چاہیے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ادھورا پریم نہیں میری بہین آپ کے اندر ادھورا پریم کیوں ہے کیونکہ ابھی بھی آپ شریر کے لیے آتے ہیں چرچ میں اپنی نوکھری کے لیے آتے ہیں اپنے دھندے کے لیے آتے ہیں اپنے بچے کے لیے آتے ہیں اپنے کام کے لیے آتے ہیں اپنی بیماریوں کے لیے آتے ہیں آپ پربو کے لیے آئیے آپ گھٹنے دیکھئے کہ پربو میرے مند میں تیرے لیے پریم اتپن ہو اس سے پریم کریے جو اس نے آپ کے لیے کیا ہے اس کو محسوس کریے جس دن آپ کے اندر اس کے لیے پریم اتپن ہوگا اس دن میرے بہین آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں پڑے گی بھجان سہیتہ 37 کا چار پڑیے آپ آپ کا پریم آپ کے دل میں اس کے لیے اتپن کریے میرے بچی کوئی تیرا ساتھ دے نہ دے تیری ماں تیرا پتا تیرا ساتھ نہ دے لیکن تیرا پتا جو سورگ میں ہے وہ تیرا ساتھ دے گا بھجان سہیتہ 37 کا چار کہتا ہے یہوہ کو اپنے سکھ کا ملچان اور وہ تیرے منورتوں کو پورا کرے گا آپ یہوہ میں مگن رہے اور وہ تیرے منورتوں کو پورا کرے گا مگن رہو اس میں آپ کیسے مگن رہیں گے جو آپ اس سے پیار کریں گے یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ مگن رہ کر اس سے مانگئے اس سے فریاد کرئے وہ کہتا ہے یہوہ میں مگن رہے ہر پل اس کی اپسیتی کو بحسوس اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو مگن رہنا ہے پیار کرنا ہے اس کا پیار ہر پل آپ کے من میں جیویت رہے یہوہ میں مگن رہے وہ تیرے سارے منورتوں کو پورا کرے گا جو تیرے من میں ہیں جس چیز کو تجھ سوچتا ہے جو تیری زبان پر نہیں آ پا رہا ہے تیرے سارے منورتوں کو پورا کرے گا اپنے آپ وہ چاہتا ہے میری بچی مگن رہے مجھ میں مجھ سے پیار کرے میری بچی ابراہیم پرمیشنر میں اس وقت مگن نہیں تھا اس لئے ادھائے سترہ میں اس نے پھر خطنا کی واشا باندھی کہ میں خطنا کی واشا باندھتا ہوں لیکن جب اس نے دیکھا کہ ادھائے بیس میں اس نے پشتا تاب کیا ہے ادھائے ایک کس میں اس نے عساق کو دیا عساق کو دیا اور ادھائے بائیس میں پرمیشنر نے ابراہیم کی پھر پرکشا کی اور ابراہیم کو کیا بولا کہ تُو اپنے اکلوتے پتر کو میرے لیے بلی کر سو سال کا جب ابراہیم تھا تب اس کے بیٹا پیدا ہوا پریسہ لوٹ اور پیدا ہوتے نہیں مانگ لیا اس سمیں عساق کی عمر تقریباً بتیس سیدھ سال کی تھی وہ پیار بیٹے اور باپ میں پناپ رہا تھا پریسہ لوٹ عساق ابراہیم کا بھولاپے کا پتر تھا اس سمیں پرمیشنر نے کہا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کی بلی دے میرے لیے کیونکہ پرمیشنر دیکھنا چاہتا تھا یہاں آپ کو لگتا ہے کہ پرمیشنر ہو سکتا ہے نردہی تھا کٹھوڑ تھا نہیں کیونکہ ابراہیم کے دورا وہ اپنے راجے کو استعبت کرنا چاہتا تھا اس کو جاتی کا مول بنانا چاہتا تھا اس لئے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بچہ جس کو میں مول بنانا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہنڈٹ پرسنٹ پیار کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اور ابراہیم نے بتا دیا ابراہیم گیا اور اپنے بیٹے کو بلی دینے کے لیے تیار ہو گیا اور یہاں تک یہ بلی دینے والا تھا پرمیشنر نے اسے روکا ہالیلویہ اور جو ہم نے وچن پڑا کہ اس نے شپت کھائی میری بہن میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشنر آپ سے پیار کرے پرمیشنر آپ کو یوز کرے پرمیشنر آپ کے دورا اتحاس بنائے اگر آپ چاہتے ہیں میرے بھائی میری بہن پرمیشنر آپ میں اپنے لیے پریم دیکھنا چاہتا ہے اور یہی مرکوز بارہ تیس میں ایشو مسیح کی آگ کیا ہے اگر ہم دیکھیں مرکوز بارہ تیس اُس میں ایشو مسیح کی آگیا کیا ہے دیکھئے تیس نا تیس نا اور تُو پربو اپنے پرمیشنر سے اپنے سارے من سے دھیان سے سنیے اپنے سارے من سے اور اپنے پران سے اور اپنے سارے شکت سے پرمیشنر سے پرمیشنر سے اگر آپ کے بند میں پرمیشنہ کے لئے پریم ہے آپ اگر یہوہ کے لئے مگن ہیں شیطان آپ کے جیون میں کچھ نہیں کر سکتا پریز دلوٹ ایشو مسیح نے جب بکتسمہ لیا سور کھلا اور آکاش سے آواز آئیے میرا پریے پتر ہے پرمیشنہ نے بتایا کہ میں ایشو سے ہنڈر پرسن پریم کرتا ہوں حالیلویہ پریز دلوٹ ایشو مسیح کو ریگستان کیوں لیکے گئی لیکے گیا پویتر آتما شیطان آیا ایشو مسیح سے کہا اس پتھر کو بول کہ روٹی بن جائے ایشو مسیح نے کیا کہا نہیں پرمیشنہ کے موقع سے نکلے ہوئے ہر وچن ہماری بھوک کو مٹائے گا حالیلویہ شیطان نے کیا بولا کہ پریقشنہ یہاں سے گر پرمیشنہ تجھے بچائے گا اس نے کہا نہیں پرمیشنہ کی پریقشنہ نہیں کرنی ہے میرے سامنے جھک یہ راجے میں تجھے دے دوں گا اس نے کہا نہیں پرمیشنہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے پریسے اللہ اس پورے اپواس میں اس پورے وچن میں ایشو مسیح نے کیا بتایا کہ میں اپنے پتہ سے پوری طریقے سے پریم کرتا ہوں پریسے اللہ اور جیسے ہی شیطان نے جانا کہ ایشو اپنے پتہ سے پوری طریقے سے ہنڈر پرسنڈ پریم کرتا ہے اسی سمیں شیطان چلا گیا ہالیلویہ میرے بہین ہگر آپ کے مند میں پرہو کے لیے ہنڈر پرسنڈ پریم ہے میں چیتاوڑی دیتا ہوں شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا گلتی آپ کی ہے آپ کا پریم ہنڈر پرسنڈ نہیں ہے اس کے لیے آپ پراتنا کرتے ہیں اور سندھے کرتے ہیں کہ ہماری پراتنا پوری ہوگی کی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا اندر سے پریم ہے ہی نہیں پوری طریقے سے ہنڈر پرسنڈ پریم سو پرتیشت پریم سندھے کو لے کر ہی نہیں آئے گا ہلو اس لیے یاکوب ایک کا پانچ اور چھے کیا کہتا ہے سندھے کے سنگ پراتنا مت کرو وشواس کے سنگ پراتنا کرو اور آپ کا وشواس کب ہوگا جب آپ اس سے پیار کریں گے اس لیے پرمیشور آپ کو جب چنتا ہے آپ کے من میں پیار دیکھتا ہے آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں پریم دیکھتا ہے کہ میرا بچہ پریم سے کتنا پیار کرتا ہے کیسوس ہمچار پیار سے سناتا ہے مجھ سے پیار ہے اس لیے سناتا ہے یا پاسٹر کہتے ہیں اس لیے سناتا ہے چرچ میں جلدی آنے کے لیے میرا پیار اسے لے کر آتا ہے یا پاسٹر لے کر آتا ہے یا پاسٹر کہتا ہے کہ نہیں جلدی آتا اب آتا ہے وہ دیکھتا ہے Praise the Lord Hallelujah Hallelujah Praise the Lord Hallelujah آگے چھٹا پر وشواس سے مانگے اور کچھ سندھے نہ کرے کیونکہ سندھے کرنے والا سمدر کی لہر کے سمان ہے جو ہوا سے بہتی اور اشلتی ہے آپ سندھے کب کریں گے جب آپ وشواس نہیں کریں گے جب آپ پیار نہیں کریں گے Praise the Lord آپ کا وشواس آپ کے من میں سندھے پیدا کرتا ہے اگر آپ کے من میں پربو کے لیے پوری طریقے سے پیار ہے آپ کے اندر سندھے نہیں آئے گا سندھے نہیں آئے گا Praise the Lord یہ شایہ 43 کا 10 اس لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ گوا چاہیے مجھے وہ داس چاہیے جو سچے من سے مجھے پریم کریں جو سچے من سے مجھے پریم کریں جن کے اندر سچا من ہو جن کے اندر سچا پریم ہو یہ شایہ 43 کا 10 یہ ہوا کی اماری ہے کہ تم میرے ساکشی اور میرے داس ہو جنہیں میں نے اس لئے چنا ہے کہ سمجھ کر میری پرتیتی کرو سمجھ کر مجھے پیار کرو سمجھ کر مجھے جانو کب سمجھیں گے آپ پرمیشور کو جب آپ کے من میں اس کے لئے پریم ہوگا Hallelujah آپ کا پریم آپ کے اندر پریم پرمیشور کہ یوشناوں کو آپ کے اندر زندہ کرے گا آپ کے اندر پرمیشور کا پریم پرمیشور کے بوش کو آپ کے اندر پیدا کرے گا Hallelujah اس لئے وہ کہتا ہے سمجھ کر پریم کرو سمجھ ایوب نے سمجھ لیا تھا پربو کون ہے ایوب جانتا تھا اور اس لئے شیطان کو پرمیشور نے کہا جا اس زردی پر ایک ہی کھڑا انسان ہے ایوب جا اس کی پریقش کر پریسے لڑ کتنی اچھی بات ہے پرمیشور ایوب کو جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کتنا پریم کرتا ہے Hello اس لئے اس نے کہا جا شیطان میرے بچہ ایوب کی پریقشہ کر جا اور شیطان نے اس کی پریقشہ کی اور ایک گھنٹے میں اس کا سب ختم ہو گیا اس کے بچے مر گئے بچیاں مر گئیں دھندہ ختم ہو گیا وہ راجہ تھا کنگال ہو گیا اس کے شریف پہ پھولے آ گئے لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ایوب پرمیشور سے ہندر پرشن پریم کرتا تھا اس نے کیا کہا ایوب تیس کا دس کیا کہا اس نے پریسے لڑ کیوں پرمیشور نے کہا شیطان سے کہ جا ایوب کی پریقشہ کر کیونکہ شیطان کی پرمیشور جانتا تھا پرد تو وہ جانتا ہے اس کے بچے مر گئے اس کا دھندہ چلا گیا اس کے پشو مر گئے وہ کنگال ہو گیا حالیلویہ اس کی پتنی کہتی ہے کہ جا ہرے اس پرمیشور کی نندہ کر جس نے تیرا سب کچھ لوٹ لیا پرندو وہ میرا چال چلن جانتا ہے جب وہ مجھے پرک چکے گا کہ میں سونے کے سمان نکلوں گا حالیلویہ 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 پریسو لوٹ کوئی تعلی نہیں بجائے گا کیا کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے میری چال کو میں کیسا کھڑا ہوں میں کتنا پیار کرتا ہوں پرمیشور سے وہ مجھے پرکے گا تو وہ جانے گا کہ میں سونے کی طرح ہوں پریسو لوٹ آج یہاں پر کوئی ہے جو ایسا کہے گا کیونکہ آپ ابھی بھی سونے کی طرح نہیں ہیں ابھی بھی کہیں کہیں کمیاں ہیں پریسو لوٹ ابھی بھی آپ میں چرچ آنے میں آپ کا سوار چھپا ہے پربو کی سیوہ نے سوارت کرنا سیکھئے میری بہن پریسو لوٹ میں سونے کی طرح کھڑا ہوں پربو جانتا ہے اس لئے پرمیشور نے کیا کیا ڈبل پورشن کا عشیش دیا اگر آپ پڑھیں گے 42 کا 10 آپ کو پتہ لگے گا کہ اس نے ڈبل پورشن کا جتنا اس کے پاس تھا اس سے ڈبل دیا اسے پرمیشور کو آپ نہیں جانتے میں آپ کو ایک وچن دکھانا چاہتا ہوں مرکوس 10 29 اور 30 آپ پرمیشور سے پریم کریے آپ پرمیشور سے پریم پوری تھریقے سے کریے ادھورا مت کریے میری بہن مرکوس 10 29 یہشو نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے میرے لیے اور سو سمچار کے لیے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماتا یا پتا کو یا للکے والوں یا کھیتوں کو چھوڑ دیا ہو اور اب اس سمیں سو گھڑا نہ پائے للکے للکوں اور کھیتوں پر ابدرب کے ساتھ اور پرلوک میں انتقال کا جیون اگر آپ پرمیشور سے ہنڈیٹ پرسنٹ پیار کریں گے آپ کو عدبد آشیشوں کی بارش پرمیشور کا آشیش ہے پرمیشور کا وعدہ ہے اس کا پرامیس ہے ہالیلویہ پریز اللہ ہالیلویہ اگر آپ نے پرمیشور کے لیے اپنا گھر چھوڑا اپنا دھندہ چھوڑا اپنے جیون کو تیاغ اپنی چھاؤں کو تیاغ آئے آپ نہیں جانتے آپ کو کیا پرتی پل ملے گا ہم پرمیشور کے لیے اپنی نیند کو نہیں تیاغ دے نیند بڑی پیاری ہے ہماری praise the lord کیسے آشیش پہیں گے آپ کیسے سام 91 14 to 16 پرمیشور یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے پریم کرے آپ کا اسے دولت نہیں چاہیے آپ یہ سمجھ دیئے کہ اس نے آپ کو چنہ چنہ ہے وہ آپ کے اندر پیار کیوں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ آپ کو آپ کو اپنا یodhہ بنا کر آپ کو اپنا ہتیار بنا کر اس چاہتا ہے جب وہ آپ کے من میں اپنے لئے پریم دیکھتا یہاں پر کیا کہتا بھجان سیتہ 91 کا چودہ اس نے جو مجھ سے اس نہیں کیا کس نے میرے بچے نے میرے بچے نے میرے چنہ ہوئے داس نے میری بیٹی نے جب وہ آپ کے من میں اپنے لئے پریم دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس نے جو مجھ سے پریم کیا ہے اس لئے میں اس چھوڑاؤں گا ہالیلوی کیا کہتا اس لئے میں اس چھوڑاؤں گا ہالیلوی یہ صرف آپ کے من میں اس کے لئے پریم آپ کو ہر وبدی سے آپ کو ہر جھوٹ سے آپ کو شیطان سے غریبی سے شراب سے کرزوں سے بیماری سے وہ چھوڑانے کا دعویٰ کرتا ہے کیوں کیونکہ وہ جان لیتا ہے میرے بچے نے مجھ سے پریم کیا ہے اس نے جو مجھ سے پریم کیا ہے اس لئے میں اس چھوڑاؤں گا ابراہیم کے ساتھ نے اس شبت کھائیے اس نے مجھ سے پریم کیا ہے اس لئے میں اس چھوڑاؤں گا میں اس کو اونچے اس پر رکھوں گا ہالیلوی آ آپ کا اس نہیں ہے ہلو پریس اللہ اونچے اس ستھان پر رکھوں گا اب یہاں پر سب لوگ یہ سمس نی اونچے اس ستھان یعنی کہ مجھے ایک بڑا عوضہ ملے گا مجھے ہندوستان کا راشت پتی بنائے جائے گا پردان منتری کی جگہ میں ہی لینے والا ہوں نہیں اس سے بھی اونچہ ستھان ایفیس دو اجرہ سب بتاؤں اس کے بارے میں ایفیشن ایفیشن دو پانچ چھتا جب ہم اپرادوں کے کارے مرے ہوئے تھے تو ہمیں مسیح کے ساتھ جلایا انگرہ ہی سے تمہارا ادار ہوا ہے اور مسیح یہ شو میں اس کے ساتھ اٹھا سورگ ستھان میں اس کے ساتھ بیٹھا مسیح کے ساتھ اس نے جلایا اور سورگ ستھانوں میں بیٹھا یا کیا کہتا ہے اس نے مجھ سے پریم کیا اس لئے میں اس چھڑاؤں گا اس کا ساتھ مکی مسیح کے ساتھ اٹھایا اور اٹھایا سورگ سورگ کون سا اٹھا ستھان ہمارے لئے دھرتی کا ستھان ہمارے نہیں سورگ ستھان پر اس نے ہمارے بیٹھایا کس کے ساتھ ہلو کس کے ساتھ بیٹھایا حالیلوی یا ریس اللہ ایشو مسیح کے سنگ اٹھایا اور اس کے سنگ بیٹھایا آپ کا ساتھی کون ہے ایشو مسیح کس بیٹھا ہے ہلو دھیان دیجئے ایشو مسیح کس بیٹھا ابھی اوپر پر پر یعنی کہ آپ ایشو مسیح پر میش ہلیلوی آپ کو اونچے ستھان پر سرکشت رکھا ہے کیوں کیونکہ آپ کے من میں اس نے لے پریم دیکھا ہے میرے بھائی پھر آئی چودہ پری بھائی ستھان نائنٹی ون چودہ پریم میں وہ شکتی ہے میری بہن ایشو نے پریم کیا دھرتی پر آ کر بتایا کہ پریم کسے کہتے ہیں پہلا یہاں اگر چار کا ہم دیکھیں تو اس میں بتایا گیا کہ پریم کی بھاشا کیا ہے پریم کسے کہتے ہیں سولہ دیکھئے دس دیکھئے پہلا یہاں چار کا دس اور سولہ پریم پریم کیا کہ اپنے اکلوتے پتر کو دھرتی پر بھیجا ہاں ہاللیلویا یہ پریم ہے اسے پریم کہتے ہیں اور یہی پریم پرمیشو چاہتا ہے میرے بچے کے اندر آئے لکھوں گا آلیلویا وہ ہمارا پربو ہے اس لئے اس کے نام میں شکتی ہے جب ہم ایشو مسیح کے نام سے پراسنا کرتے ہیں سور کھلتا ہے شیطان بھاگتا ہے اس لئے اس کے نام میں شفا ہے اس لئے وہ کیا اس نے جو مجھ سے پریم کیا اس لئے میں اسے چھوڑاؤں گا اور میں اسے اونچے اسطان پر سرکشد رکھوں گا کیونکہ اس نے میرا نام جان لیا ہے میرے بھائی اس کے نام کو جاننا ہمارے لئے بہت بہت ضروری ہے ہم اس کے نام کو جانے اللہ لئیہ پندرما جب وہ مجھے پکارے تب میں اس کی سنوں گا جب وہ مجھے پکارے تب میں اس کی سنوں گا کس کی سنوں گا جو پریم کر رہا ہے کیا کہا ہے اس نے جو مجھ سے پریم کیا ہے اگر آپ نے اس سے پریم کیا ہے اگر آپ نے اس پر وشواس کیا ہے آپ جب بھی بلائیں گے وہ آپ کی سنے گا جب بھی میرا بچہ آپ نہیں جانتے پریم میں کتنی شکتی ہے وہ آپ کے لئے تڑپ رہا ہے اگر آپ کی بھی تڑپ اس کے لئے ایسی ہے میں سچ کہتا ہوں میرے بہن آپ جب بلائیں گے رات یا دن صبح شام کبھی بھی آپ بلائیں گے میری بچی وہ آپ کی سنے گا اللہ اللہ کوئی مجھ سے بول رہا تھا آج ابھی کہ میری آشا ٹوٹ گئی ہے میرے پاس آشا نہیں ہے میرے کہا میرے بھائی میرا ایشو آشا ہے آؤ ایشو کے چرنوں میں وہ تمہیں آشا دے گا کیونکہ کوئی آپ کی سنے نہ سنے آپ کا بھائی آپ کی نہ سنے آپ کا باپ آپ کا نہ سنے آپ کا بوس آپ کا نہ سنے لیکن وہ کہتا ہے میں اس کی سنوں گا اور ہر پل سنوں گا میں بھی ایک ہندو پریبار سے ہوں اور بولی ووڈ سے آیا ہوں پانچ فلموں کا ہیرو رہ چکا ہوں لیکن اتنا سکھ اتنی شانتی میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی کبھی محسوس نہیں کی اتنا مان اتنا سمان ہر پل مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا پیتا میرے ہاتھ کو تھام کے میرے ساتھ چلتا ہے ہر پل میں کہیں بھی جاؤں میرے دو قدم آگے وہ میری رکشہ کرتا ہے آپ نہیں جانتے وہ آپ سے کتنا پریم کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری بچی میری بیٹی میرے بیٹا صرف مجھ سے پریم کرے پریم کرے اس لئے وہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے پریم کرتا ہے وہ جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی سنوں گا سنکٹ کے سمیں میں اسے آشیز دوں گا سنکٹ کے سمیں میں اس کے سنگ رہوں گا شدرک میشک عبیت نگو نبو قد نیسر کے راج میں وہ اس کے منتری تھے عزرائلی تھے عبرانی تھے لیکن وہ پرمیشن سے پریم کرتے تھے کچھ لوگوں نے شدینت رچ وہ جانتے تھے ایک کی شدرک میشک اور عبیت نگو پرمیشن کو پوچھتے ہیں انہوں نے ایک ایسی ایسا قانون بنایا اور نبو قد نیسر کو بولا ایک مورتی بنا جو ایک پہلا تیری مورتی کو نہیں پوچھے گا اس کا سر کار دیا جائے گا اس نے کہا ییس جو میری بنائی ہوئی مورتی کی سامنے دنوات نہیں کرے گا اس کا ناش ہو جائے گا وہ جانتے تھے کہ شدرک میشک اور عبیت نگو پرمیشن کو پوچھتے ہیں جب مورتی بنائی گئی مورتی لکھی گئی اُس سب ہوا پورا دیش وہاں پر ایک اٹھا تھا راجہ کو پتا لگا کہ شدرک میشک اور عبیت نگو پرمیشن کو پوچھتے ہیں اس کی مورتی کے سامنے نتمسک نہیں کرتے ہیں ان کو بولایا گیا اے ادھر آؤ کہتا کیا تم لوگ ہم اپنے یہوا کو پوچھتے ہیں کیونکہ ہمارا یہوا جیویت ہے اور ہم اسے پریم کرتے ہیں راجہ نبوکت نیسر نے کہا کہ اے ابھی یہاں پر سب کے سامنے اگر تم نے اس مورتی کو دنڈوات نہیں کیا تو یاک کی بھٹی ہے اس میں تمہیں ڈال دیا جائے گا شدرک میشک عبیت نگو کا پریم ادھو تھا سو پرتیشت پرمیشن سے پریم کرتے تھے وہ وہ اپنے منتری پس سے پریم نہیں کرتے تھے اپنے عودي سے پریم نہیں کرتے تھے اپنے شریف سے پریم نہیں کرتے تھے اپنے رشعہ دار سے پریم نہیں کرتے تھے وہ پریم کرتے تھے پرمیشو سے اُس نے کہا سونا ہے راجہ تو چاہے اس بھٹی میں ہمیں ڈال دے کیونکہ میرا پرمیشو �ہ مجھے بچائے گا ہالو اور ہم اپنے پتہ سے اپنے پرمیشور سے اپنے یہوہ سے اپنے یہوہ رافہ سے اتنا پریم کرتے ہیں کہ وہ اگر ہمیں نہیں بھی بچائے گا تب بھی ہم اس مورتی کے سامنے نہیں جھکیں گے راجہ کو غصہ آیا اس نے کہا اے سانے کدھر آؤ ان کو باندھو اور ان کو اس آگ میں دھدکتی آگ میں ڈھال دو اور اس دھدکتی آگ کو ساتھ گناہ اور بڑھاؤ سینکوں نے اس کے ہاتھوں کو باندھیا تینوں کے ہاتھوں کو باندھیا پیروں کو باندھیا اور جب سینک دھدکتی بھٹی کے پاس ان کو لے کے جا رہے تھے انہوں نے ایک گلتی کی سینکوں نے اس کے ہاتھوں کو باندھا پیروں کو باندھا موں باندھا بند کر گئے بھول گئے اور وہ بھٹی کے پاس جاتے ہوئے کیا بول رہے تھے ہم تجھ سے پریم کرتے ہیں ہمارا پربو جیویت ہے ہمارا پربو بچانے والا ہے شیطان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور جو سینک ان کو چھوڑنے کے لئے گئے تھے وہ مر گئے لیکن وہ دھدکتی آگ کے اندر گئے اور ایسے گھوم رہے تھے جیسے کسی پارک میں گھوم رہے تھے راجہ نے دیکھا ارے میں نے تین لوگوں کو وہاں بھی جاتا بٹی میں یہ تو چار ہیں ہے منتریوں جوشیوں ادھر آؤ یہ کون ہے چوتھا یہ تو مجھے پرمیشن کا دودھ لگتا ہے ہالیلویہ پورا راج سنناٹا سب آج چلی چکت یہ کون ہے اور دھدکتی ہوئی آگ میں یہ گھوم رہے ہیں اس ستیحہ رازنہ کر رہے ہیں پریز ڈالارٹ نبو کترازہ نیچے کے آیا اس بھٹی کے پاس انہوں نے ان سے کہا کہ شدرک میشہ خبید نگو بہار آؤ جب وہ لوگ بہار آئے سب نے دیکھا کہ ان کو رویا بھی نہیں چلا تھا کپڑے بھی نہیں چلے تھے نبو کترازہ نے ان کے سامنے دندوت کیا اور بولا کہ تمہارا پربو مہان ہے تمہارا ایشو مہان ہے پریز ڈالارٹ کیا تھا شدرک میشہ خبید نگو کے من میں اس کے دل میں کیا تھا پریم تھا پر میشہ کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے میرے بھائی میری بہن یہ پریم اگر ہمارے اندر ہوگا نا اس ہندوستان کو ہم جیتیں گے یہ ہندوستان آشیش پائے سکھ پائے یہاں پر آپ پر میشہ کی اپستتی ہو لوگوں کے اندر شانتی ہو پریز ڈالارٹ اس لیے وہ کیا کہتا ہے جو مجھ سے پریم کرتا ہے جو مجھ پر وشواس کرتا ہے اسے میں سنکٹ سے بچاؤں گا سنکٹ میں میں اس کے سنگ رہوں گا شدرک میشک اپید لوگوں کے سنگ کون تھا ہلو کون تھا کیا کہا اس نے سنکٹ میں میں اس کے سنگ رہوں گا آپ پیار کریے میری بہن میں سچ کہہ رہا ہوں آپ جہاں جائیں گی عدالت میں جائیں گی وہ آپ کے ساتھ رہے گا وہ آپ کے ساتھ رہے گا میری بیٹی وہ اس سے بہت پریم کرتا ہے سمیں لگ سکتا ہے لیکن آپ کو وہ شیطان کے پنجوں میں جانے نہیں دے گا وہ آپ سے بہت پریم کرتا ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ سنکٹ میں میں اس کے سنگ رہوں گا اور اس کو بچا کر اس کی مہمہ بڑھاؤں گا ہلو اس کی مہمہ بڑھاؤں گا شدرک میشک ابیندگوں کی مہمہ بڑھائی ان کا پد بڑھ گیا وہ چھوٹے پس سے بڑے پد میں آگئے کبھی آپ نے صبح اٹھنے کے بعد یہ سوچا ہے کہ آج میں اپنے جیون سے پرمیشور کی مہمہ کروں گا نہیں سوچا ہے صبح اٹھتے ہی بس پراتھرا کی اور اپنے کام میں لگ گئے میرا جیون جو امول ہے قیمتی ہے جو پرمیشور نے بچایا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں آج پرمیشور کی مہمہ کروں گا میرے جیون سے پرمیشور کی مہمہ ہوگی وہ سنکٹ میں بچانے کا وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے سنگ رہوں گا اور اس کی مہمہ بڑھاؤں گا کتنا مہان ہے کتنا پرم ہے اس کے لیے اس کے من میں آپ کے لیے آپ صرف پرم کرئے وہ آپ کے من میں صرف پرم دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھئے وہ آپ کی مہمہ کرنا چاہتا ہے ہالیلویہ سلمان وہ کیا کہتا ہے جو مجھ سے پرم کرتا ہے جو مجھ پر وشواس کرتا ہے میں اسے دیرگائی اسے سیٹسفائی کروں گا ترپت کروں گا آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں دیرگائی اسے ترپت ہونے کا مطلب کیا ہے جب تک آپ نہیں چاہیں گے تب تک آپ کو جیون ملے گا Praise the Lord مالی جی میں آپ کے گھر میں آتا ہوں اور میں آپ سے کہا بہن مجھے بھوک لگی ہے اور میں چار پہ دن سے بھوکا ہوں Praise the Lord چار پہ دن سے بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے آپ میرے سامنے چھکن رکھیں گے مٹن رکھیں گے جو بھی آپ کے گھر میں ہوگا آپ مجھے رکھیں گے اور کیا کہیں گے کہ پاسچر آپ جب تک کھاتے رہیے جب تک آپ ترپت نہ ہو جائیں جب تک آپ کا پیٹ اور من دونوں نہ بھر جائیں Praise the Lord کیونکہ آپ مجھے پیار کرتے ہیں Hallelujah Praise the Lord ربو کیا کہتا ہے کہ جو مجھے پیار کرتا ہے اسے میں دیرگائیو سے ترپت کروں گا جب تک میرا بچہ نہیں چاہے گا کتنے لوگ چاہتے ہیں سو سال کی عمر آپ کو وشواس ہی نہیں ہے حد ہے یا ارے یا وشواس ہی نہیں ہے آپ کو وشواس نہیں ہے مجھے وشواس ہے Hallelujah سو سال کا جیون میں پاؤں گا لیکن کیوں کس کے لیے پربو کے لیے میرا جیون پربو کے لیے سو سال تک میں اس کی سیوہ کرتے کرتے مروں اس کے لیے کچھ بھی اسمباب ہے نہیں اسی لیے کیونکہ آپ کے من میں اس کے لیے ہندر پرشن پریم نہیں ہے اس لیے اپنی آئی ایو کو مانگنے کے لیے بھی آپ بڑھا رہے ہیں ستری جیلوں بہت ہے ارے کیوں پرتیشت ہم پریم کریں Praise the Lord اور سچا پریم نشوارت Hallelujah اس لیے اس کے پریم کو اپنے اندر جب بھی آپ جتنا رکھیں گے اس کے اندر پریم اب پریم کیسے آئے گا میری بہن جب آپ محسوس کریں گے کہ اس نے آپ کے لیے کام کیا ہے وہ جگت کے لیے نہیں بولیے میرے لیے منا ہے وہ ایشو میرے لیے منا ہے اس نے میرے لیے جان دیئے اس نے میرے لیے لہو بہایا ہے اس نے میرا ادھار کیا ہے اس نے مجھے چنگائی دیئے Praise the Lord مجھے اس نے آشیر دیئے Praise the Lord محسوس کرئے آپ کا پریم اپنے آپ بڑھتا جائے گا اپنا پریم اور جیسے ہی جیسے ہی پربو کا پریم بڑھے گا میری بہن آپ کا سوارت لالج گھرنا سب دور ہوتی جائے گے اندر سے آپ پوری طریقے سے شد ہو جائیں گے Hallelujah Praise the Lord آج کیا بچان ہم نے گرین کیا Yes پربو پریم ہے Yes اور اس کا پریم ہم میں ہے کیونکہ ہم میں پرمیشور ہے Hallelujah مولیے ایشو مسیح کی Yes سنگ زیادری سنگ زیادری سب دور سنگ زیادری سنگ زیادری سنگ زیادری وہ سکتا جائے سنگ زیادری سنگ زیادری موسیقی